نمشکر دوستو میں ہوں پلکن مہون سنگلہ سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں دوستو آج ہم اس وشے میں بات کریں گے کہ جیتے جی دوسروں سے امیدیں نہ رکھنے کے کیا فائدے ملتے ہیں ہمیں پارالوکی دنیا میں دوستو ہماری جو ہی جیون کی یاترہ ہے ایک حالی اس بہت تک شریر کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ اس شریر کے نشٹ ہو جانے کے بعد بھی یہ یاترہ چلتی رہے گی اور جو بھی ہمارا اگلا جرم ہوگا اس سے پہلے کہیں نہ کہیں ہمیں پریتیونی میں وقت گزارنا پڑ سکتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے اس جیون میں ایسے کرم کر لیتے ہیں کہ ہمیں ہماری آتما کو وہ realization کرانے کے لئے پرکرتی خود پریتیونی پردان کرتی ہے چاہے وہ پریتیونی کا سمیں کچھ سالوں کا ہو چاہے بہت لمبے سمیں تک کا ہو چاہے کچھ مہینوں کا ہو یہ again depend کرے گا ہمارے کرموں پہ اور ہمارے پرارب پہ پر ہم اگر اپنے کرموں کے ساتھ ساتھ ایک مہین چیز کو سمجھ لیں کہ ہم میں لوگوں سے امیدیں رکھنی چھوڑنی ہوں گی امیدوں کا جو ستر ہے جو ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں یہ ہمیں گھٹانا ہوگا خاص کر وہ انچائی امیدیں جو ہم اپنوں سے لگتے ہیں اپنے رشتداروں سے رکھتے ہیں جس کو بھی ہم جانتے ہیں ان سے رکھنا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو totally depend کرتے چلے جاتے ہیں چاہے وہ dependency social ہو یا emotional ہو یا physical ہو ہر طریقے کی امیدیں لگانا ہماری آتما کو درلپ بناتا ہے ہماری آتما کو ایک ایسے پڑاؤ پر کھڑا کر دیتا ہے کہ ہم ان امیدوں کے سارے اپنے جیون جینا شروع کر دیتے ہیں اور جب وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی وہ امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں وہ expectations سامنے والا پورا نہیں کرتا اس کے وپریت نکل آتا ہے تب ہماری آتما یوں کہ لیجے ایک پڑتاڑت ہوتی ہے دکھی ہوتی ہے پریشان ہوتی ہے اور جیتے جی ہم اپنے آپ کو ایسے دھورائے پہ لاکے کھڑے کر دیتے ہیں کہ ہم نے نہ جانے کتنے امیدوں کا ستر لگایا تھا اور جب ان کے انجام کی بات آئی تب ہمیں نراشہ ہاتھ لگی اور most of the people ہم اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں کیونکہ ہماری امیدیں ٹوٹی ہوئے ہیں تو یہی گھاو لے کے جب ہماری آتما اس شریر کو تیاغتی ہے تو پریت یونی میں بھی وہ اس گھاو کے ساتھ جیتی ہے امیدیں جو ٹوٹ چکی ہوتی ہیں اس کا درد اس کا گصہ اس کا ریونج ہمارے اندر یوں کہ لیجے ایک ودیمان ہو جاتا ہے ہماری آتما پریت یونی میں جانے کے بعد بھی ان امیدوں کی ٹوٹنے کی جو آواز ہے اس کو سنتی رہتی ہے محسوس کرتی رہتی ہے ان درد بھرے رشتوں کو ان دکھوں کو ان فیصلوں کو ہر چیز کو یاد کرتی رہتی ہے اور کہیں نہ کہیں اپنوں سے ہی نرازگی کرنے لگتی ہے اپنوں سے ہی منمتاو کرنے لگتی ہے اس کا وشواس انسانیت سے تو اٹھتا ہی ہے پر ایشور سے بھی اٹھ جاتا ہے کیونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ ایک تو امیدیں ٹوٹنا جیتے جی بہت ایک شریل کے ختم ہو جانے کے بعد پریت یونی میں بھٹکنا تو پہلے تو جب جیون جھی رہے تھے تو انسانیت سے وشواس اٹھا لوگوں پہ سے وشواس اٹھا پر پریت یونی میں جانے کے بعد بھگوان پہ سے بھی وشواس اٹھ جاتا ہے اور ہم میں سے کئیوں کا تو ابھی بھگوان پہ سے وشواس اٹھ چکا ہے خاص کر جب دکھوں کا سطر بڑھتا ہے اور جب امیدیں ٹوٹتی چلے جاتی ہیں اور کسوٹیاں قطب نہیں ہوتی زندگی کی تو یہ جو پورا سلسلہ ہے ہماری امیدیں لگانے کا ہمارے ایسے سپنے بوننے کا جو کبھی پورے نہیں ہوں گے یہ ہمیں کہیں نہ کہیں کہ ایسی وکٹ پرستیتی میں لاکے کھڑا کر دیتا ہے کہ ہم نہ اب جی سے چین سے جی پائیں گے نہ آگے چین سے جی پائیں گے اس لئے اپنے امیدوں کا سر گھٹائیے کسی سے بھی اتنی ایکشپیکٹیشنز مت رکھئے اتنی آشاں مت پالیے کہ آپ کو اکیلے ہی ان کو پورا کرنے کے لئے سنگرش کرنا پڑے دوستو ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے اپنی آئیڈیولوجی ہوتی ہے اپنی دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے اپنی پرائیٹیز ہوتی ہیں ہو سکتا ہے جیسے آپ سوچتے ہو سامنے والا ایسے نہ سوچتا ہو ہو سکتا ہے جس طریقے سے آپ اسے چاہتے ہو آپ کو نہ چاہتا ہو ہو سکتا ہے جس طریقے کی کلپنا آپ نے کری ہے اس کی کلپنا آپ سے completely against ہو الگ ہو وپریت ہو تو آپ کسی بھی انسان کو ہر آتما لگ ہے ہر آتما کی اپنی جرنی ہے کسی کو بھی آپ فورس نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے سپنوں کا حصہ بنے یا آپ کی زندگی کے ان ادھورے سپنوں کو پورا کریں آپ کی خواہشوں کو پورا کریں آپ کی امیدوں کا سر اور جب جب بڑے گا تب تک آپ نراشہ کو اپنے ہاتھ میں پاؤ گے اور خاص کر جب یہ امید دوسروں سے ہوں گی ہم اپنے آپ سے کہاں امید کرتے ہیں ہم نے یہ ٹھیکڑا دوسروں پر پھوڑ رکھا ہے یہ ہم نے بوجھ دوسروں پر ڈال رکھا ہے کہ ماں باپ ہماری یہ expectations پورا کریں گے بچے یہ expectation پورا کریں گے spouse یہ expectation پورا کرے گا دوست یہ expectation پورا کریں گے اور ہر انسان کی اپنی سوچ ہے اپنی priorities ہیں ان کی اپنی expectations ہیں جو وہ شاید ہم سے لگاتے ہوں گے یا کسی اور سے اور اسی کشم کش میں ہم پوری زندگی لڑتے ہوئے جھگڑتے ہوئے روتے ہوئے گاتے ہوئے سنتے ہوئے برداشت کرتے ہوئے کہتے ہوئے کہلواتے ہوئے نکال دیتے ہیں اور ہماری آتما جب اس شرق کو تیاغتی ہے تو پریت یونی میں وہ سارا بوجھ ان ٹوٹی امیدوں کا لے کے گھوم رہی ہوتی ہے اور پریشان رہتی ہے اگر آپ کو اپنی آتما کو ایک free soul بنانا ہے ایک ایسی soul جس کے اوپر بندیشیں نہیں ہیں جس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے کوئی درد نہیں ہے کسی بھی طریقے کا ملال نہیں ہے مرتے وقت تو کہیں نہ کہیں بھی سے تیاری کرنا شروع کر دو کمر کس لو اپنی اور اپنی امیدوں کا استر گھٹاؤ جو بندہ جہاں تک آپ کے کام آتا ہے جتنا آتا ہے اتنا کافی ہے اس سے اوپر expectations مت پالو چاہے کوئی سامنے دوست ہے چاہے رشتہ دار ہے چاہے بچے ہیں چاہے ماں باپ ہیں جتنی زیادہ آپ امیدیں کم کرو گے اتنا کم آپ کو ٹھیز پہنچے گی اتنا کم آپ کا دل ٹوٹے گا اتنا کم آپ کی آتما روئے گی اور جتنا یہ امیدوں کا استر کم ہوتا جائے گا اتنا زیادہ آپ اپنی آتما کو آزاد محسوس کریں گے اس جسم کے ہوتے ہوئے بھی اور دیرے 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 آپ کی زندگی میں ایک ایسا بدلہ آوانے لگے گا کہ آپ لوگوں سے امیدیں لگانا ہی ختم کر دو گے جو ہے جیسا ہے آپ اس میں ہی سنتوش ہونا شروع ہو جاؤ گے satisfy ہونا شروع ہو جاؤ گے اور کہیں نہ کہیں لوگوں کے ساتھ آپ کے رشتے بہتر ہو جائیں گے جب آپ ان سے امیدیں نہیں لگاؤ گی کیونکہ کوئی بھی انسان رشتے نباتا ہے تو وہ امیدوں کا بوجھ نہیں دھونا چاہتا آج آپ کوئی بھی expectation کسی سے لگا لو دوست سے ہی لگا لو ترانت اس دوستی میں کھٹاز آ جاتی ہے کیونکہ جب اس expectations کو پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو شاید سامنے والا ہچک جائے پیچھے ہٹ جائے رشتے دار ہی دیکھ لو جب تک آپ خوش ہو وہ خوش ہیں مل رہے ہو ہس رہے ہو گا رہے ہو آپ نے کوئی help مانگی ترانت آپ کو adverse situation دیکھنے کو ملتی ہے ان کی بے رکھی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اپنے آپ relations آپ کے حلکے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں وہ ہی آپ سے دوری بنانے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اس دنیا کی حقیقت ہے کوئی کسی کی درد میں نہیں روتا کوئی کسی کی مصیبت میں نہیں آتا سب لوگ صرف جب تک آپ کے پاس رہیں گے جب تک آپ خوش ہو ہس رہے ہو کیونکہ وہ بھی صرف آپ کے ساتھ ہسنا گانا چاہتے ہیں آپ کے درد میں رونے والا کوئی نہیں ہوگا سوائے آپ کے تو اپنی life کو priority دو اپنے کاموں کو پورا کرو دورے کاموں کو پورا کرو خود کرو کم سے کم لوگوں سے امیدیں پالو اور جتنا زیادہ وقت آپ ان پر ویسٹ کرتے اس سے بیٹر وہ وقت خود پر ویسٹ کرو خود کی ذمہ داریوں کو پورا کرو خود کو قابل بناو کہ آپ کو کسی سے expectation لگانے کی need ہی نہ پڑے اور یہ جیون بھی تاکہ آپ کا بہتر بیتے اور آپ جب پریت یونی میں اگر آپ کو جانا پڑے تو آپ کی آتما اس یونی میں ہوتے ہوئے بھی کسی کو تنگ نہ کرے کسی کو پریشان نہ کرے دکھی نہ ہو اس بات کا بوجھنات سہے کہ بھئی میری یہی امیدیں ہوا کرتی تھیں میری یہی expectations تھیں جو پوری نہیں ہوئی اور یہ ایسی نہیں ہے کہ یہ on the night change ہونے والا attitude ہے it takes lot of time کہ آپ اس سب کو اپنی personality میں اس کو شامل کریں it's a everyday process ہر دن آپ کو اپنے آپ کو motivate کرنا ہوگا کہ آپ کو expect کرنا بند کرنا ہوگا accept کرنا شروع کرنا ہوگا جیسے بھی رشتے ہیں جیسے بھی وہ ہیں کوئی جتنا جہاں تک جس طرح تک آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے آپ کی help کر سکتا ہے it's fine نہیں ہو سکتا خود solutions ڈھونڈی خود workout کیجئے think as it as a puzzle game in which you are involved جو جو ہماری ڈھونڈی چیزیں چھوڑی تھی وہ چیزیں بولنے لگی ہیں لوگوں کو بتا رہی ہیں لوگوں کے دشمن expose ہو رہے ہیں ہر طریقے سے ان کو مدد مل رہی ہے اس جیون کی لڑائی کو لڑنے میں تو آپ super special extra دنی منگایے یا super platinum دنی منگایے آپ کو کمال کے ریزرلٹس ملیں گے آج کو بس گھر میں آپ کو جلانا ہے اور آپ کے کام بننے شروع جائیں گے بھوط بیادہ کا ناش ہوگا ٹوٹکو کا ناش ہوگا اب میرے دوارہ ابھی منتر locket یا قوچ بھی پہن سکتے ہیں اس سے صدا آپ کی رکشہ ہوگی میرے سے فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں پیڈ کال کنسلٹیشن بک کر کے اور ریمیڈیز بھی لے سکتے ہیں آپ اپنی کنڈلی بھی بنوا سکتے ہیں سبھی کاموں کے لئے آپ موبائل نمبر 8130333 1007 پہ سمپر کریں یا موبائل نمبر 96259 1118 پہ سمپر کریں آپ ڈائریکٹلی مجھے ایمیل بھی کر سکتے ہیں اپنی کوئی ڈیٹیلز مل جائیں گی دوستو میرے دوسرے چینل سوشل گیان بھائی پلکٹ کو بھی سبسکرائب کیجئے یہاں آپ کو کافی موٹیویشن ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی تو اسی طرح سنتے رہیے پیار دیتے رہیے میں ہوں آپ کا دوست پرکنط مہون سنگلہ